مطالعے کے لئے روحانی آداب کا احتمام کرنا مطالعے کو مفید تر بنانے کے مطالعے کچھ روحانی آداب بھی ہیں اگر ان کا احتمام کیا جائے تو سکون قلب اور راحت قالب کا سامان ہوگا بعض روحانی آداب درجہ زیل ہیں نمبر ایک مطالعہ شروع کرنے سے قبل بسم اللہ شریف اور درود پاک پڑھ لیں تاکہ خیر و برکت شامل حال ہو جائے نمبر دو باوقت مطالعہ قبل رو بیٹھا جائے کہ ایک مستحسن عمل ہے نمبر تین دوران مطالعہ وقفے وقفے سے کتاب سے نظر ہٹا کر کچھ ذکر و ورود بھی کیا جا سکتا ہے اس سے جہاں آنکھوں کو عرام ملے گا وہیں ذکر و درود کا ثواب بھی ہاتھ آئے گا نمبر چار مطالعے سے حاصل شدہ خیر و بھلائی والی باتیں دوسروں تک پہنچائی جائیں اس سے نہ صرف قاری کو پڑھا ہوا یاد رہے گا بلکہ نیکی عام کرنے کا ثواب بھی پائے گا نمبر پانچ موسمِ گرمہ میں غسرِ ٹھنڈک بھی کیا جا سکتا ہے مطالعہ کرتے وقت جسمانی و خارجی آداب کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے باوقتِ مطالعہ طبیعت بے حد مشغول ہو جاتی ہے سچی بات ہے کہ جب کوئی انتہائی انہماک اور دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے مگر مطالعہ مفید تر بنانے کی خاطر ان باتوں کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے نمبر ایک کسی بھی ایسے انداز پر جس سے آنکھوں پر زور پڑے مثلا بہت ہلکی یا زیادہ تیز روشنی میں یا چلتے چلتے یا چلتی گاڑی میں یا لیٹے لیٹے یا کتاب پر خوب جھک کر مطارہ کرنے یا لکھنے سے آنکھوں کے ساتھ ساتھ کمر اور پھیپڑے کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں نمبر دو کوشش کیجئے کہ روشنی اوپر کی جانب سے آ رہی ہو پچھلی طرف سے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں جبکہ تحریر پر سایہ نہ پڑتا ہو مگر سامنے سے آنا آنکھوں کے لیے نقصان دے ہیں نمبر تین وقفے وقفے سے آنکھوں اور گردن کی ورزش بھی کر لیجئے کیونکہ کافی دیر تک مسلسل ایک ہی جگہ دیکھتے رہنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور بعض اوقات گردن بھی دکھ جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو دائیں بائیں اوپر نیچے گھمائیے اسی طرح گردن کو بھی آہستہ آہستہ حرکت دیجئے